ماری بیس پیورز اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں نیڑوں ڈیر رحمت برکتیں لازم فرمائے اور آپ کی جائز خواہ ساتھ کو جلدر جلد پورا کریں میں ہم اسے جب تخارج آپ کے ساتھ شینک کرنے والے ہوم مینی برگر ریسپی ہوم میک پیٹن کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ میں شینک کرو گی سیکرٹ برگر سوس کی ریسپی بہت ایزیلی بن جاتا ہے برگر سوس کو آپ بنا کے ایزیلی بن جاتا ہے جب چاہے آپ اس کو بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں جو ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے شرک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت ہوتا تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرح سب سے پہلے میں یہاں بنانے والی ہوں سوس سوس بنا کے میں ایک سائز پر رکھ رہتے ہیں اور پھر اپنے باقی کا کام کریں گے سب سے پہلے میں اس کے در ڈالوں گی 4 TBS کے چپ 3 TBS کے برابر میں اس میں ٹھیک پھر دیا ہے اور 2 TBS اس پہ چیلی پیسٹ اور ساتھ ہی میں اس پہ شامل کریں گی 2 TBS مسترد سالس مسترد پیسس مسترد پیسس یا مسترد پاوڈر جو آپ کے پاس ملیبل ہو آپ اس پہ پہ سکتے ہیں ان سب چیزوں کو اچھے سے میکس کریں گے اور میں اس پہ شامل کر دینا ہے ٹیبل سپول بھر بھر کے آلیڈز آلیڈز آپ بس گرین ہیں یا بلیک ہیں جو بھی اویلیبل ہیں وہ آپ دال سکتے ہیں یہاں پہ میں اس میں شامل کرنے والے ہوں جیلوپینوز مرچوں کا اچار سکھے کندر ڈپ کر کے رکھا ہوتا ہے اور یہاں اس کی جگہ پہ آپ جو ہیں وہ سبز مرچوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو ریگولر آپ دیئے کیونکہ یہ سائز میں بہت بڑی دی اس لئے میں نے ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں کار دیا ہے چنکس پہ بھی یہ بہت اچھا فلیور دیتی ہے ایک ساتھ بہت بڑی سے اجرہ کچھ اچھی نہیں لگتی تو اس لئے میں نے چھوٹے چنکس میں کار دیا تاکہ بچے بھی ایزی بھی اس کو کھا سکے بیسے وہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتی ایک بہت زیادہ فلیور ہوتا ہے ان کا اب جو ہمیں نے مرچے کاٹ کے ریڈی کی تھی وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس طرح سے ہمارا یہ مزدار سا ساوس بن کے ریڈی ہو گیا یہاں دوسری سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چوپل کے اندر کیما ایٹ کریں گھون کیما میں نے ہاپ کے جی لیا اور اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے سٹین کر لیا ہے تاکہ اس میں پارا پانی جائے لکھا ہے ایک تم پرائے کیوا میں ملے اور اس میں 2 دلسپون میں نے ڈال دیا ہے لسر درک کا پیسٹ 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے اس میں ڈالا ہے نمک یہاں اس میں زائقہ اور 1 ٹی سپون لال بچوں کھٹی وی اور 1 ٹی سپون کالی مرچے میں نے اس میں شامل کیا ہے ہری مرچے آپ اس میں زائقہ ڈالیے گا جتی زیادہ تیز مرچے آپ پاسم کتے ہیں اپنی مرچے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کے دلسپون میں شامل کریں ہوں بریڈ کرمز ترکیبال تین سلائس میں نے لیا ہے بریڈ کرمز کے اب ہمیں اسے پانس سے ساتھ مرچے سے چلائیں گے تاکہ سب چیزیں میں ایک جان ہو جائیں اور باریک سے پسکے ہمارے پاس ایک مکچر جو ہے نا وہ رڈی ہو جائے اور یہاں پہ میں اس میں کوکنگ وائل شامل کر رہی ہوں تو کیبال 4-5 ٹی بل سپون جی ویورز یہاں پہ کیمے کا مکچر رڈی ہو چکا ہے اور ڈیکس پوسیجر کرنے سے پہلے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بڑھا چڑھا کر اپنے شاہر نشان ہمیں بدلہ دا فرمائے آمین سوما یہاں پہ دیکھیں میوززو اکیمہ ہم نے بنا کے ریڈی کیا ہے اب میں اسے میٹ پیپر لے آئی ہوں اور میٹ پیسے سپیٹ کرنے سے پہلے میں اس کی طرح سا آئل لگا دیا ہے تاکہ ایزیلی میں اس کو ہینڈل کر سکیں اب کیا کرنا ہے کہ اسے ہاتھوں کی مدد سے میٹ پیپر میں پھیلا دوں گی آپ کسی بھی کاؤنٹر یا ساف چیز کے پر یہ سے کر سکتے ہیں ایسے کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا کام چاہنا تھوڑا فکلی ہو جاتا ہے وجہ یہ کہ میں ایک ایک کباب کو نہ بلوں تو میں نے ایک گلاس پہ لیا ہے اور گلاس کی مدد سے میں جو ہوں اس میں کباب جو ہیں وہ کٹ کر لوں گی آپ وہ چیز لیں گے جتنا سائز آپ کو رکوائٹ ہے مجھے گلاس کی ایکوئل کا سائز چاہیے تھا اس لئے میں نے اس کو گلاس میں ہی لے گیا اس طرح سے بہت آسانی سے کباب بن جاتے ہیں یہاں میں نے چولا آن کیا ہے اور دعا پڑی اللہ خواجی لیلنہ نار اللہ ہم نے جہنیت کی آپ سے بچائے اور ساتھی میں نے 3-4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل جہاں نا وہ پین میں ڈال دیا ہے فلیم میں یہاں پہ میڈیم ٹو لو ہے کم لو کی طرف بھی ہے ہائے کی طرف نہیں ہے بہت ہلکی سی آنچ پہ ہم نے ان کباب کو گک کرنا ہے ویسے تو یہ بہت پتلیں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتے اور بہت جلدی سے بن جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاس کی مدد سے جس طریقے سے میں نے آپ کو کٹ کرنے بتایا ہے اس لیے یہ ہوئی ہے کہ سارے کباب ایک ہی سائز کے ایک ہی شیپ کے اور تقریباً ایک ہی ویٹ کے ہیں اس لیے یہ بہت جلدی بنگیں رڈی ہوتا تھے کام کے دوران دروشی پڑھنا نہ پھولیں اس سے کھانے میں بلکت اور کھانے والوں میں پیار ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بہت ساری نیکیاں سمیٹھ لیتے ہیں اپنے کام کرتے کرتے ہیں اور پھر جب آپ دروشی پڑھتے رہتے ہیں کوئی ذکر کرتے رہتے ہیں تو تکاوٹ پہ احساس بلکل بھی نہیں ہوتا ہے بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کتے مزے کے لکھ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے کباب را کے ریڈی کر لیں گے جس میں کباب راہ کیے اسی کے اندر میں کچھ پیاس ساتھ میں کاٹ کے ہلکا ساؤنے ٹوست کروں گی اگر آپ کو کسند ہو کوئی اور ویجیٹیبل جو کہ آپ برگر میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں کارنش کے لیے آپ اس کو بھی اسی طریقے سے تھوڑا سا ٹوست کر سکتے ہیں جی تو بھی بز یہ دیکھیں فائنال اور لاسٹ ٹیپ ہے ہمارا کہ میں نے لے لیا ہے منی برگر کے میں نے ریڈی بیڈی لیے ہیں اب کیا کرنا ہے کہ ان برنس کو ہم نے سینٹر سے کٹ کر لینا اس طریقے سے ہم انہیں کٹ کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ ہے اور یہ اس طرح سے ملتے ہیں ایک پیکٹ میں آرٹھ پیس ہوتے ہیں بہت اکنومیکل سے ہیں اور سب اس کو بہت انجوئے کرتے ہیں اب میں ایک ایک کٹ کے سارے بنکس کو اس طرح سے کٹ لوں گی اب جو ساوس رنا کے ہم نے ریڈی کیا تھا سٹارٹ میں اس کو لگا دیں گے برگر کے اوپر اور ایک برگر کے اوپر تقریباً تیر ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق چوئس کے مطابق اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کملی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے بنکس کو میں نے اچھی سے ساوس لگا دیا ہے اور ساوس کے اندر کیونکہ ہم نے سب چیزیں بھی لائے بھی تھی تو فوراں سے پہلے اسی لی سب کے اندر ساوس لگ جاتا ہے ہمارا ٹائم بہت زیادہ بچ جاتا ہے اب جو کباب ہم نے بنایا تھے وہ اس کے اندر میں نے رکھ دیا ہے یہاں میں کچھ ککمبرز یوز کروں گی ون سلائس آف ڈومیٹوز یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کا لگتا ہے برگر میں بزار سے اچھے اور بہترین برگر جو ہے وہ آپ پھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی کم بجٹ میں اور یہ بہت مزے کی لگتا ہے بہت ہی بہت مزے کی لگتا ہے یہ وہ پیاس ہے جنہیں ہم نے ہواسا ٹوسٹ کھکے رکھا ہے یہ بہت بہت لیور فول لگتے ہیں برگر میں یہاں پہ دیکھیں جی برگر ریڈی ہے اس کے اندر ٹوپک جو ہیلا وہ لگا دینی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں انہیں پہ گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا آپ تاریخ میں سب لوگ بہت انجائے کریں گے آپ اید پارٹی پہ اس کو بنا سکتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں تو یہ تھی میری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی زندگی رہی تو ٹھیک لگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے پہ بہت سارا خیال بکھیں مجھ اپنی دعا میں یاد رکھیں ریسپی سے ریلیٹیڈ کوئی بات آپ کو سمجھ رائے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور آنسل کروں گی تینک یو فور وچھو می چینل حیوہ گوٹے اللہ حافظ